السلام علیکم امید ہے آپ سب دوست کریئے سے ہوں گے ڈاکٹر شجاعت علیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وقفے وقفے سے ہم لوگ آپ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں اپیر ہو رہے ہیں دوازہ رہا کی کیس کو لے کے اس کی ڈیفرنٹ جو ڈائیمنشنز ہیں اس کیس کی وہ ڈسکس کر رہے ہیں بہت شکر گزار ہوں میں آپ سب کا کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج ہماری ڈی اے بہت اچھا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اے ڈی آف پرائیڈ فر آس آہ سو فار کے جس میں الحمدللہ بڑی کامیابیاں ملی ہیں جہاں تک انشاءاللہ آہ بات ابھی تک ہے وہاں وہ اس اس کی حد تک اور اس میں یہ ہے کہ بہت بڑی ایک آہ اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں ہماری اس چھوٹے سے چینل کی پلیٹ فارم کی ہوئی کہ ڈاکٹر موئیز حسین صاحب میرے ساتھ صبح کو پتا ہے کہ انہوں نے یہاں ٹائم سپینڈ کیا اور سوالوں کے جوابات دیئے جو کہ it's an honor for me i mean it was a kind of like a dream to talk to him اور اتنا eloquently انہوں نے اس سارے مسئلے کو وہ کیا اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور بہت جو زبردست قسم کی نیوز میں آپ سب کو دینا جا رہا تھا وہ پہلے بھی میں نے دی تھی لیکن وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ pediatric endocrinologist کو شامل کیا گیا ہے board میں i mean this is amazing amazing i would say for for us وجہ اس کی کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن سے ہم لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ پہلے تو یہ medical ہونا نہیں چاہیے تھا age determination کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی اگر کیا بھی گیا ہے تو یہ medical جو ہے proper طریقے سے ہونا چاہیے تھا اس medical میں پہلے دن سے ہی جو authentic لوگ ہیں وہ pediatric endocrinologist ہے and pediatric radiologist ہے ساتھ اس کے پھر دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں ظاہر ہے لاکھوں بھی ہم نے جو 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 بھی لوازماتیں لاکھے اس کو فالو کرنے کے لیے تو الحمدللہ ہم نے اس voice کو raise کیا اور یہ authorities نے یہ voice سنی ہماری تو نحیف آواز ہے لیکن آج صبح ڈاکٹر مویس فرما رہے تھے کہ مہم یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے strong ہیں آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہیں important یہ ہے کہ آپ حق پہ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں اگر آپ حق اور سچ کے ساتھ دے رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ چاہے آپ ایک ہوں یا آپ دو ہوں چاہے آپ کے سامنے لاکھوں لوگ کھڑے ہوں یا ہزاروں لوگ کھڑے ہوں تو پھر آپ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور یہی خداون مطال کی طرف سے ایک مہربانی ہوئی ہے میں اس پہ authorities کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں اس پہ جبران ناصر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی ہمارے پروگرام میں شفقت فرمائیں گے اور وہ آئیں گے ان کے ساتھ ہم direct بات کریں گے آپے کہ انہوں نے ہماری اس request کو مجھے پتا چلا ہے الحمدللہ بہت ہی قریبی ذرائے سے کہ اس یہ جو request ہم لوگوں نے یہاں پہ کی ہے میں نے آپ کے سامنے یہ request کی تھی کہ دیکھیں justice ہونا چاہیے ان justice کریں گے تو کس کے لئے کر رہے ہیں اسی طرح کی family اور families اور بھی بہت سی ہیں ان کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو یہ میں نے request کی تھی کہ pediatric endocrinologist لازمی ہونا چاہیے کیونکہ یہ یہی بندہ ہے یہی جو specialist ہے male اور female بھی آپ کو صحیح assessment دے سکتا ہے as compared to others because they are trained in it and they specialize in in this field ساتھ اس کے ہمارا جو مطالبہ اور مطالبہ جو میں نے پہلے بھی رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں pediatric radiologist کو ہونا چاہیے اور میں جذبات کی بیس پہ یہ بات نہیں کر آب ہوتا ہے کہ دو دن پہلے شاید ہمارے ساتھ ڈاکٹر رفی رزا موجود تھے جو کہ very well known radiologist ہیں یہاں پہ USA میں میریلینڈ میں وہ he's the head of the department اور انہوں نے کہا کہ جب انہوں کو بھی read کرنے ہوتے ہیں تو ان کے لئے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو special training چاہیے ہوتی ہے pediatric radiologist جو skeleton ہے اس کو وہ دیکھنے کے لئے میں خود emergency physician ہوں تو جب ہمارے کئی special x-rays ہوتے ہیں ultrasound ہوتے ہیں تو وہ ہمارے جو radiology کے colleague ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں ان کا جو کہ کچھ experience ہوتا ہے لیکن پھر اس میں super specialty آتی ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لئے ہم جو main pediatric specialist ہیں پھر radiologist ہیں ہم ان سے reading لے کے آپ کو دیں گے تو یہ importance ہے scientific basis پہ اس کی importance ہے میں مطالبہ کروں گا اب بھی authority سے کہ آپ pediatric radiologist کو لازمی شامل کریں ساتھ ساتھ اس کے ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے I don't know کہ اس کی ضرورت ابھی ہو سکتی ہے بعد میں ایک psychiatrist ہونا چاہیے اس panel میں کہ جو بعد میں دعا زہرہ کی جو ایک mental health ہے اس کو assess کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جو psychiatrists ہمیں behavioral کے بارے میں behavioral sciences کے بارے میں اور behavioral and mental health کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں تو وہ بھی شامل ہونے چاہیے بہرحال this is a great moment for us and میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم نے یہ چھوٹی سی ایک قاوض شروع کی اور اس پہ جتنا humble feel کیا جائے کام ہے میں یہ میری کامیابی نہیں ہے یہ آپ سب کی کامیابی ہے جتنے لوگ یہاں پہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ آکے گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لانتان بھی بہت ہو رہی ہے ہمارے اوپر کیچڑ بھی اچھالا جا رہا ہے ہماری کردار کشی بھی ہو رہی ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ کہ دیکھیں یہ اس ان والدین کی مظلومیت سے زیادہ تو ہم مظلوم نہیں ہے نا کہ جن کی عزت جا رہی ہے جن کی بچی گھر سے چلی گئی ہے اس کو کی گئی ہے چائلڈ انٹائسمنٹ اس میں کی گئی ہے ہیمن ٹرافیکنگ میں ان والد ہیں یہ لوگ تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو لوگ یہاں پہ آکے ہمیں بھی لانتان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی عرض یہ ہے کہ آپ تھوڑا صبر کریں انشاءاللہ آپ کو فروٹس ملیں گے اچھے آپ کو فروٹس ملیں گا اچھا آپ کو پھل ملے گا اس سارے چیز کا پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائے گی کہ ہم جس نہج پہ چل رہے ہیں وہ کیا نہج ہے تو یہ جناب ایک پرائیڈ مومنٹ تھا ہمارے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اپنے عمران خان صاحب موجود ہیں عمران خان صاحب السلام علیکم جی عمران خان صاحب آواز آ رہی ہے اسلام علیکم سر آ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر یہ دوازارہ کے کیس کو آپ بھی ہمارے ساتھ شروع سے دیکھ رہے ہیں میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں عمران خان صاحب آپ کی آپ کے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی طرف سے اور آپ کے بھائی نے یہ ایک ریز کی تھی وہ کہہ اسے کہتے ہیں کہ ایک ریکویسٹ ریز کی تھی کہا تھا کہ پیڈیائٹرک انڈوکرنالوجسٹ شامل ہونا چاہیے بورڈ میں تو یہ شامل کر لیا گیا ہے عمران خان صاحب اس کے اوپر ہمیں آپ کی طرف سے رائے چاہیے کہ یہ کیسی کامیابی ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں تمہیں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جو سچے دل سے ایک جذبے سے کھڑا انسان ہوتا ہے نا وہ تحریک رنگ لے کر آتی ہے جتنا بھی اس ٹام الیکٹرک میڈیا ہے اس پر میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کی پاور ہے وہ الیکٹرک میڈیا کی نہیں ہے اور جو آپ نے ایک بیان رکھا میں کہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر یہ تم نے نہیں یہ تمہاری اندرونی غیرت نے ایک کام کیا جزاک اللہ ساکھ جزاک اللہ اور یہ جتنے بھی ادھر ہمارے دوست اب آپ بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ لیڈیز بھی بیٹھتی ہیں ان کا بھی میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنا دیکھو اب وقت نکال کے بیٹھتے ہیں کل دیکھ رو چھے گھنٹے ہم لوگوں نے بروڈ کیا ہے ہمیں کسی چیز کی لالت نہیں ہے لیکن کم زرس لوگ جو سے ہیں وہ ہم پہ الزام ٹھینکتے ہیں کوئی بار نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جب سچائی کی طرف تم چلو گے اکیلے رہ جاؤ گے تنہا رہ جاؤ گے تم بدنام بھی ہوگے تمہیں مارا بھی جائے گا لیکن کسی دن تمہاری قربانی کا خون رنگ بھی لائے گا جزاک اللہ ہے یہ چھوٹا سا کوشش کی تھی ہماری اتنی اوقات نہیں ہے یا ہم بہت زیادہ گناہ گانے پتہ نہیں ہماری اللہ نے کونسی ایک نیکی دیکھ لی جو آج یہ رنگ لے کر آئی ہے جو ہمارے مخالفین ہیں ان لوگوں کو آج میں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے ایک بات کنگا زنیرہ کو بھی کنگا آج میں تو ان کو برانی کنگا جنیرہ آج میں تم کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں واللہ علم میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج بیٹھو ہمارے ساتھ آکر اے ڈوکٹر کے ساتھ بیٹھو ایک عورت ہونے کا حق نپاؤ جو ایک عورت کا کام ہے میں ایک باپ بتاؤں جب ایک ماں نو مہینے اپنی بیٹی کو پیٹ میں رکھ کے تکلیف سے آتی ہے نا آج وہ باپ آج وہ ماں وہ تبارہ تہلی تکلیف سے آ رہے ہیں پتہ کیوں تمہاری چھوٹی سی کم ذرفی کی وجہ سے لیکن ہم ماف کرتے ہیں کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ کی سب سے بڑی ذات ہوتی ہے آج جاؤ اس پلیٹ فارم پہ جہاں پہ اتنا گناہ کیا ہے وہاں پہ چھوٹی سی نیکی بھی کر لو اور اب میں اپنی وائس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ڈوکٹر صاحب کہ سب سے پہلے آپ سب کا شکر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں جبران ناسی صاحب کا بھی کرنا چاہوں گا ہمارے ڈوکٹر ایمائی صاحب بھی آئے تو ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کروں گا شوہ بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا